اقتدار اور اقدار کے کیمپ جب ہوں شیعہ کہاں ہو شیعہ کس کیمپ میں ہو اقدار کے کیمپ میں امامت کے کیمپ میں اس وقت یوں نہیں کہ دو شیطانی گروہ آپس میں جب بنو عباس اور بنو امیہ آپس میں جب آمن سامنے ہو تو شیعہ کس کیمپ میں ہو بنو عباس یا بنو امیہ میں نہ نہ بنو عباس میں نہ بنو امیہ میں امامت کے کیمپ میں امام سادق کے کیمپ میں امام باکر کے کیمپ میں امامت کے کیمپ میں کیوں نہیں آتے ہو واپس امریکہ اور روس میں جب آپس میں دو کیمپ بنے شیعہ کس کیمپ میں ہو امامت کے کیمپ میں لا شرقیہ ولا غربیہ نہ اس کیمپ میں نہ اس کیمپ میں چونکہ دونوں شیطانوں کے کیمپ ہیں پاکستان میں اقتدار پرستی کی جنگ اگر دو حصوں میں بٹ جائے ایک گروپ اقتدار چیننے والا ایک اقتدار چھوڑنے والا شیعہ کس کیمپ میں ہو شیعہ ان دونوں شیطانی لشکروں میں نہ ہو شیعہ امامت کے کیمپ میں ہو پھر تو امام حسن علیہ السلام کا پیروکار ہے لیکن اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کیمپ میں چلا گیا پھر امام حسن علیہ السلام کو استعمال کر رہا ہے امام حسین کو استعمال کر رہا ہے شیعہ ٹول بنا دیا ہے محسن علیہ السلام اگر یہ صورتحالہ آپ کے سامنے بن گئی ہے کہ یا اقتدار پرستوں کے کیمپ میں جائیں یا پھر گھر بیٹھیں تو امام حسن کی صیرت یہ کہ گھر جا بیٹھو جب آپ کو یہ سیاست کرنی ہے یہ میدان آپ کے لئے بچ گیا ہے تو پھر خاموشی سے گھر جا بیٹھو پھر جائز نہیں ہے تمہارے لئے اس کیمپ کا حصہ بننا کم از کم آج تو مظلومیت امام حسن دور ہونی چاہیے آج تو یہ کمانڈر امام حسن کے یہ اقتدار پرستوں کے کیمپ میں نہ جائیں کہیں تو تاریخ میں رک جائیں یہ خیانت کا سلسلہ کیونکہ آج فرزاند امام حسن امام مہدی یہی منظر دیکھ کے رو رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے کمانڈر کہاں ہیں کھڑے ہوئے آج آپ سیاست کے اصولوں سے تشخیص دو کہ امامت کی سیاست کیا ہے اور معاویہ کی اور بنومیہ کی سیاست کیا ہے بنومیہ کے کیمپ میں جانا امام حسن کا پرچم لے کر اس میں نہ ہو یہ میڈیا سیل خراب کر رہا ہے ہمیں حق نہیں بنتا اتنا ظلم تشیعہ کے اوپر اور اتنا ظلم امام حسن کے اوپر اور اتنا ظلم امامت کے اوپر یہ رواہ نہیں ہے کھڑے پرچھے جیب گیشتر جیب گیشتر جیب گیشتر